آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام پیغام میں آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ خواتین پر تشدد، حراسمنٹ اور زیادتی کے واقعات پر زیرو ٹورنرس پولیسی ہے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ونڈ فائیو کی کال پر فوری ریسپونس اچھرا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شہری کے اغواہ کی کوشش ناکام بنا دی خانہ گلشن راوی لاہور فرنڈ ڈیسک پر تیجونات سینئر سٹیشن اسسسٹن فیصل نے امانداری کی مثال قائم کر دی فرنڈ ڈیسک اہل کار نے رشوت لینے سے انکار کر دیا اور لاہور میں ونوے کی خلاف برزی پر سترہ ہزار سے زائد شہریوں کو ایجوکیٹ کیا گیا جبکہ تین ہزار سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو دو دو ہزار اوپیر جرمان ہوئے اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ خواتین پر تشدد حراسمنٹ اور زیدتی کے واقعات پر زیرو ٹولنرس پولیسی ہے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ دورانے حراست ملزمان خصوصا خواتین پر تشدد کے واقعات پر سخت ترین ایکشن لیا جا رہا ہے خواتین کی سہولت کے لیے سیف سٹیز آتھورٹی کے تعاون سے ویمن سیفٹی ایپ لانچ کی گئی ہے اس ایپ کے ذریعے خواتین کسی بھی مشکل صورتحال میں پنجاب پولیس سے با آسانی مدد حاصل کر سکتی ہیں ویمن سیفٹی ایپ کو اب تک ایک لاکھ پچیس ہزار سے زائد خواتین ڈاؤنلوڈ کر چکی ہیں ویمن سیفٹی ایپ میں سائبر کرائم، ریسکیو، نیشنل ہائیوے، موٹووے سمیت دیگر ہیلپ لائن نمبرز بھی دیئے گئے ہیں طالبات، ورکنگ لیڈیز اور گھرہلو خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے موبائلز میں ویمن سیفٹی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ویمن سیفٹی ایپ کے علاوہ خواتین پنجاب پولیس کے ایمرجنسی نمبر ون فائف سے بھی مدد حاصل کر سکتی ہیں دوسری جانب خواتین کے تحفظ کے لیے صوبے کے تمام اصلاح میں انٹی ویمن حراسمنٹ سیل بھی کام کر رہے ہیں انٹی ویمن حراسمنٹ سیل کے ذریعے گزشتہ ماہ میں دو ہزار چھسو بہتر مقدمات درج کرتے ہوئے دو ہزار اکسو کیالیس ملزبان کو گرفتار کیا گیا آئی جی پنجاب کی ہدایت پر خواتین کے سکولز، کالوجیز اور یونیورسٹیوں میں ویمن سیفٹی ایپ اور انٹی ویمن حراسمنٹ سیل کی اگاہی مہم چلائی جائے گئی پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس اچھرا پولیس نے برمک کا روائی کرتے ہوئے شہری کے اغواہ کی کوشش ناکام بنا دی خاتون سمیت دو ملزمان گرفتار کر لیا گئے گرفتار ملزمان میں مہویش، اوویس اور آزم شامل ہیں ایسے چھو اچھرا خزر حیات پہلہ کے مطابق متاثرہ شہری شاہد کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس پی مورل ٹاؤن ساد عزیز نے بروت کروائی پر اچھرا پولیس کو شاباش دی ڈی آئی جی اپریشنز لاہور احسن یونس کی کھلی کچہری شہریوں کی بڑی تعداد ڈی آئی جی اپریشنز کی روبرو پیش ہوئی احسن یونس نے متعلق افسران کو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے ان کا کہنا تاکہ کھلی کچہری میں آنے والے شہری قابل عزت ہیں کھلی کچہری کا مقصد لوگوں کا اتباد حاصل کرنا ہے پولیس افسران شہریوں کے مسائل حل کریں اور کسی سائل کی عزت نفس مجروع نہ ہونے دیں اس موقع پر رخصت اور ویلفیر کے لیے آج پولیس اہلکار بھی پیش ہوئے احسن یونس نے اہلکاروں کی درخواستوں پر مناسب حکم صادر کیے ان کا کہنا تھا کہ پولیس افسران مقررہ اوقات میں تھانوں اور دفاتر میں موجود رہیں تھانا گلچنے راوی لہور فرنک ڈیسک پر تا یونار سینئل سٹیشن اسسسٹنٹ فیصل نے امانداری کی مثال قائم کر دی فرنڈ ڈیسک اہلکار نے رشوت لینے سے انکار کر دیا ڈی ای جی اپریشنز احسن یونس نے فرنڈ ڈیسک اہلکار کے لیے نقب اعنام اور تعریفی اصنات کا اعلان کیا ہے ان کے مطابق مہتبے پولیس کے لیے عزت کا باعث بننے والے اہلکار ہمارا فخر ہیں تھانا کلچر کی تبدیلی اور شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا اولین ترجی ہے پولیس کو دیکھ کر شہریوں کو احساس تحفظ ہونا چاہیے شہریوں اور پولیس کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم کرنا اولین ترجی ہے لاہور میں ونوے کے خلاف ورزی پر سترہ ہزار سے زائد شہریوں کو ایڈوکیٹ کیا گیا جبکہ تین ہزار سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو جرمانہ کیا گیا چیف ٹرافک آفیسر لاہور منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ اداد و شمار کے مطابق نوے فیصد ونوے ٹرافک میں کمی دیکھنے میں آئی ہے ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی ونوے ٹرافک کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ آئیت کیا جا رہا ہے ونوے ٹرافک کی خلاف ورزی خودکشی کے مترادف ہے کہنا چوکی ہلوکی لاہور پولیس نے منشیات فروش دھر لیا تفصیلات کے مطابق ملزم نے تعلیمی اداروں کے اطراف میں منشیات فروخت کرنے کا انکشاف کیا ہے ملزم سے ایک کلو چار سو گرام چرس برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایسی چوکہانہ انسپیکٹر ظاہر رندعوہ کے مطابق ملزم مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کوڑ لخپت پولیس نے ملزم اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ملزم اسلحہ بھٹی نے شادی کی تقریب پر ممنوع اسلحہ سید ہوائی فائرنگ کی تھی ایسی چوکہانہ کورڈ لخپت انسپیکٹر محمد نعیم کے مطابق فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہونے پر فوری کا روائی کی گئی اور مقدمہ درج کر کے مزید کا روائی کا آغاز کر دیا گیا ہے چوکی غالی مارکٹ لہور پولیس نے منشیات کی سپلائی ناکام بنا دی پولیس نے سابقہ ریکارڈ جافتہ منشیات فروش ایجاز کو گرفتار کر لیا انچار چوکی غالی مارکٹ شیخ احمد کے مطابق ملزم سے ایک کلو چیسو گرام چرس پر آمد کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا ہے ملزم کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے خاریاں گجرات میں بینک ملازمین کے ساتھ ڈکیتی کا معاملہ ڈی پیو گجرات عمر سلامت نے ڈکیتی کی جائے وکوے کا دورہ کیا ڈی پیو گجرات نے ڈی ایس پی خاریاں اور ایس ایچو تھانہ صدر خاریاں کو ہدایت کی کے واردات کو جل ٹریس کرنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں اور مال مسروع کا برامت کیا جائیں ڈی پیو راجنپور محمد افضل کا سوشل میڈیا پر نوجوان پر تشدد کی وارل ویڈیو کا فوری نوٹس واقعے میں ملوث دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے جامپور تھانہ سیٹی کی حدود میں مہار دلاور نامی شخص پر تشدد کرتے ہوئے ویڈیو وارل کی گئی تھی پولیس کی جانب سے ملزمان کو گرفتار کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈیسٹرک پولیس آفیسے چنیوٹ کیپٹل ریٹائٹ بلال افتخار نے ڈیسٹرک مونیٹرنگ یونٹ کا افتتاح کر دیا ڈیسٹرک مونیٹرنگ یونٹ کے قیام کا مقصد سنگین مقدمات کی تفتیش کی مونیٹرنگ کرنا تفتیش کی ایسو پیس پر عمل درامت کروانا اور تفتیش کے نقاض کو دور کرنا ہے ڈیسٹرک مونیٹرنگ یونٹ کے قیام سے سنگین مقدمات میں بہتر انویسٹیگیشن کی بدولت مجرمان کو عدالتوں سے قرار واقعی سزائیں دلوائی چاہ سکیں گے یہ تھی اب تک یہ اہم خبریں ہیں مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پی